امام حسن مجتبہ علیہ السلام ارشاد فرمانے کہ میں نے اپنی ماں کو رات کی تاریخی میں اپنے لئے دعا مانگتے نہیں دیکھا ہم سائیوں کے لئے دعا مانگ رہی ہیں میں نے کبھی مانگی ولایت یہ اثر چھوڑتی ہے ولایت وجود کو تبدیل کرتی ہے ولایت اس لیے نہیں ہے کہ آپ سنے اور محضوظ ہوں اور چل نا اصل ولایت ایسی ہو کہ انسان وجد میں رہے ہر وقت چاہے لوگوں کے درمیان ہو چاہے خلوت کے اندر ہو عالم کی مستی میں مست رہنا چاہے یہی تو ان کو دیکھیں نا آپ اصحاب کیسے تھے اصحاب کیسے کیسے غلام امام چافر صادق علیہ السلام اللہ محضوظ اللہ محمد وعدہ محمد غلام ہے گھوڑوں کو رکھتا ہے خوراسان سے کچھ لوگ آئے کوئی بہت بڑا آدمی آیا سروت مند اس غلام سے کہا کہ میں تمہیں اپنی جاہوں زمین گھر سب کچھ تمہیں دیتا ہوں یہ نوکری مجھے دے دو کیا نوکری ہے گھوڑوں کو پکڑنے والے اللہ وہ باب حصیرت ہے نا اسے بتایا کہ اس نوکری قیمت کیا ہے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہے اب غلام نے سوچا کہ بات تو اتنی ساری چیزیں دے رہا ہے چلو میں مولا سے پوچھتا ہوں مولا کے پاس گیا مولا ایسا 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 ہے مولا نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے تمہاری مرضی ہے جانے لگا مولا نے کہا ایک بات سنو دنیا کی ساری دولتیں جمع ہو جائیں تو ہمارے نوکری سے بڑی کوئی نوکری نہیں ہے اور جو جتنا ہمارے ساتھ دنیا میں رہے گا اتنا ہی آخرت میں رہے گا اب تمہاری مرضی ہے جانا چاہتے ہو تو جو یہ سن کر گیا کہا نہیں میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتا بڑے بڑے لوگ آئے صرف جوتیاں اٹھانی بس امام کی کیوں آج امام رضا علیہ السلام کی حرم کے اندر صرف اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد صرف جوتیاں اٹھانے کے لئے وہ جو ظاہر آتا ہے اس کی جوتیاں اٹھا کے رکھتے ہیں اور ٹوکن دیتے ہیں اس جوتیاں اٹھانے کے لئے کئی سال تک لسٹ میں جگہ نہیں ہے اور بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ کیوں کیونکہ جانتے ہیں ان جوتیاں اٹھانے کی قیمت کیا ہے اللہ صلی اللہ محمد بڑے لوگ بڑے لوگ جوتیاں 그�piel оре تھے جوتیاں